45 لاکھ سے زیاد پاکستانیوں کے سانس کی امراض میں مبتلا ہونے کا انکشاف کراچی میں پاکستان میں 45 لاکھ سے زیاد افراد سانس کی نالیوں میں تنگی کی بیماری سے او پی ڈی کے مرس میں مبتلا ہوئے دنیا بھر میں یہ بیماری تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کے نتیجے میں امواد ہونے لگی ماہرین سہت نے ڈا یونیورسٹی اسپتال کے ڈپارٹمنٹ آف پلمانالوجی کے ذرہ تمام سی او پی ڈی سپرزیم سے خطاب کیا اوپر وغیرہ جلانے سے پیدا ہونے والے دھویں سے یہ بیماری ہوتی ہے خواتین میں سی او پی ڈی کی شرعہ 49 فیصد اور مردوں میں 61 فیصد ہے بچوں میں اس کی شرعہ بہت کم ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ کرناٹک افٹریکٹیو پلمانالوجی بزرگوں کی بیماری ہے اکثر لوگ اپنی اس بیماری سے لا علم رہتے ہیں مہمان خضوصی ڈاو انٹرنیشنل میڈیکل کالیش کے پرنسپل پرفیسر زباہ کے علاوہ پرفیسر فیصل اصد میڈیکل سپریڈنٹر ڈاو ڈی یونیورسٹری ہسپتال ڈاکٹر زاہد آسم ڈین آف میڈیسن پرفیسر افتخار احمد نے بھی خطاب کیا پلمانٹری ڈپارٹمنٹ کے پرفیسر ڈاکٹر فیصل اصد نے اپنی کلیدی خطاب میں کہا سکرٹ نوشی کو ایک پرکشش طاقت اور دولیری کی طاقت علامت بنا کر پیش کیا گیا جس سے متاثر افراد سکرٹ نوشی کا شکار ہوئے اور ان کی اکثر سیو پی ڈی میں مبتلا ہے اس لیے بتجریج سکرٹ نوشی کی تشہیر پر پابندی لگائی گئی یہ جس قدر نقصاندہ ہے اسے جرم قرار دیا جانا چاہیے کیونکہ سکرٹ نوشی کے دھوئے سے اس کے قریب موجود افراد بھی کم و بیش اتنے ہی متاثر ہوتے ہیں جتنا سکرٹ نوشی کرنے والا شخص خود ہوتا ہے